پرشن قیامت ارثات پن رتھان کے دن کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں کیا ہیں اتر قیامت کی دن کی نشانیاں ایوم پراتیک وہ چیزیں ہیں جو قیامت گھٹت ہونے کے پرو و استیتو میں آئے جو کی اس بات کا پڑوان ہوتی ہے کہ قیامت اب قریب ہے ان نشانیوں کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے چھوٹی ایوم بڑی چھوٹی نشانیاں ادھیکانستہ قیامت کے بہت پہلے گھٹنا شروع ہو چکی ہیں ان میں سے کچھ بیت چکی ہیں پرنتو وہ دوبارہ بھی گھٹ سکتی ہیں ان میں سے کچھ نشانیاں گھٹنا آرمب ہو چکی ہیں تتھا نرنتر گھٹ رہی ہیں اور کچھ ابھی تک گھٹی نہیں ہے پرنتو بھوش میں اوش اسی روپ میں گھٹت ہوں گی جس پرکار سے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوچنا دی ہے قیامت کی بڑی نشانیاں جب گھٹنا آرمب ہو جائیں گی تو یہ اس بات کا پڑوان ہوں گی کہ اب سنسار کے سماپت ہونے اوام قیامت کے آنے میں بہت کم سمیں بچا ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اس وشعہ میں بہتیری پڑمانک حدیثیں ورنیت ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو بیت المقدس کی وجہ فلسطین میں امواس نامک اسطحان پر تاؤن ارثات پلیک کا پھیلنا مال کی بہت آیات اوام صدقہ لینے سے پرہیز فتنوں کا پرکٹی کرن اسلام کے آرمبک یگ میں ہونے والے فتنوں اوام اپدرووں میں سے کچھ یا ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل جمل اوام صفین کی لڑائی خوارج کا ادبھو حررہ کی لڑائی تتھا قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا ادبھو تتھا انہی میں سے مسیلمہ کذاب اوام اسود عنسی ہے امانتوں کا برباد کیا جانا انہی میں سے یہ بھی ہے کہ ایسے اکچھم لوگوں کو ذمہ داری دینا جو سچارو ڈھنگ سے کارج نہیں کر سکتے ہوں گیان کا اٹھا لیا جانا اوام اگدیانتہ کا پھیل جانا تتھا گیان کا اٹھانا علماء کی مرتیوں کے دوارہ ہوگا جیسا کی صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں آیا ہے ویبیچار کا پرسار سود مدیرہ پان اوام وادد ینتروں کی باہلتہ بکری کے چرواہوں کا بڑے بڑے بھون بنانے میں ایک دوسرے سے پرتیوں گیتا کرنا لونڈیوں کا اپنی مالکن کو جرم دینا اس کی ویاکھیا علماء نے انیک پرکار سے کی ہے تتھا ابن حجر نے اس کتھن کو ادھک مناسب سمجھا ہے کہ اس سے ابھی پڑھایا ہے کہ سنتان اوگیاکاری ہو جائے گی اتہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا ہی اپمانت ویوہار کرے گی جیسا کی ایک سوامی اپنے داسی کے ساتھ کرتا ہے قتل کی ادھکتہ بار بار بھوکم پانا دھرتی کا دھسنا روپ کا بدل جانا تتھا پتھروں کی بارش ہونا نگن مہیلاؤں کا ادھے مومنوں کے سپنوں کا سچ ہونا جھوٹی گواہی کی باہلتہ ایوام سچی گواہی کو چھپانا مہیلاؤں کی سنکھیا میں وردھی عرب میں ہریالی ایوام ندیوں کی باہلتہ فرات ندی سے سونے کے پہاڑ کا ادھ بھو درندوں ایوام نرجیو وستووں کا انسانوں سے بات کرنا رومیوں کی سنکھیا میں وردھی تتھا مسلمانوں سے ان کی لڑائی قسطنطنیہ کی ویجے جہاں تک قیامت کی بڑی نشانیوں کی بات ہے تو یہ وہی ہیں جن کا اللیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حزیفہ بن عسید والی روایت میں کیا ہے اور یہ دس نشانیاں ہیں دخان ارثات دھوان دجال چوپایا سرج کا پشچم سے ادھے ہونا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اترنا یاجوج ماجوج تین بار زمین کا دھسنا ایک بار پورب میں ایک بار پشچم میں تتھا ایک بار عرب دیوپ میں اور آگ کا نکلنا جو لوگوں کو دھکیل کر محشر کی اور لے جائے گی یہ سنکیت کرمک روپ سے سامنے آئیں گے یدی ان سنکیتوں میں سے پہلا پڑکٹ ہو گیا تو ان اس کا انسرن کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آئیں گے سمبند میں کوئی صحیح ایم اسپسٹ حدیث پرمانت نہیں ہے بلکہ سبھی دلیلوں کو سامنے رکھ کر ان کے گھٹنے کی کرموار ترتیب دی جا سکتی ہے واللہ اعلم